ہائی بسکس کوپیری ایک بہت خوبصورت ویری گیٹڈ شیڈ والا ایک ایسا پودہ جس کو پھول بھی لگتے ہیں اس کے پتوں کی خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی کے دن میں یہ پھولوں سے ہمارے گارڈن کو خوبصورت بناتا ہے اور ونٹر سیزن میں اس کے پتوں کا شیڈ بدل جاتا ہے ویری گیٹڈ بن جاتا ہے لار رنگ کے پتے، وائٹ کلر کے، آف وائٹ اور گرین کلر کا کمبینیشن دیکھنے پر بہت دلکش لگتا ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ اس کا بارک یعنی اس کا جو چھلکا ہے اس کا تنہ ہے، اس کی لکڑی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح ہم ایک آرٹیفیشل نکلی پودے کو دیکھ رہے ہوں وائٹ کلر کا، آف وائٹ کلر کا اس کا بارک بن جاتا ہے بلکل دیکھنے پر بونس آئی ہی دیکھتا ہے جیسے اوڈ درخت کو ہم دیکھ رہے ہوں جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھتی جائے گی اور سب سے مزے کی بات کہ اس کا آپ بونس آئی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے سے گملے کے اندر اس کو شیپ دیجئے اور اس کو لک آپ دے سکتے ہیں ایک بونس آئی کی گرمی میں پھول دے گا اس کے پتے ہرے رنگ میں بدل جائیں گے سردی میں اس کو پھول نہیں لگیں گے لیکن اس کے پتوں کا رنگ بدل جائے گا تو بارہ مہینے کوئی نہ کوئی خوبصورتی یہ آپ کو دیتا رہے گا آپ کے گارڈن کو خوبصورت بنانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرے گا لیکن یہ آؤٹڈور بودہ ہے کمپلیٹ آؤٹڈور فول دوپ میں رہنے والا بودہ سردی میں اس کو دوپ میں رکھیں گے تو اس کے پتے ویریگیٹڈ ہو جائیں گے ملٹی شیڈز نکلیں گے اگر شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو اس کے پتے ہرے رنگ میں بدلنا شروع ہو جائیں گے یہ چھوٹی سپیس میں بھی گروتھ کر لیتا ہے لیکن اچھا یہی ہے کہ اس کو آپ بڑا گھملہ دیں اور ایک پودے سے ہزاروں پودے خود بھی تیار کریں یہ ایک پرمننٹ پودہ ہے اور اس کی ہائڈ تقریباً پندرہ سے بیس فٹ بڑی ہو سکتی ہے اس کے اوپر زیادہ کیڑوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ نمی والے ایریا میں اس کو رکھا ہوگا تو میلی بک کا اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور ایفرٹس کا حملہ ہو سکتا ہے ایفرٹس کا حملہ یعنی تیلا نئی شورز جو نئے پکتے نکر رہے ہوتے ہیں نئی نئی ٹہنیاں نکر رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے لیکن اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں نی مویل سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیسٹی سائیڈ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کو کنٹرول کرتے ہیں خاد کی بات کی جائے تو دی اے پی مویل یعنی ہڈیوں کی خاد اس کو لوکل زبان میں ہڈی خاد بھی کہتے ہیں خاد دینے کا کوئی خاد سیزن نہیں ہوتا کیونکہ یہ پوری گرمیاں ٹائم ٹو ٹائم پھول دیتا ہی رہتا ہے اس لیے سردی کے دن میں اگر آپ اس کو خاد دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ڈورمنٹ کا وقت ہوتا ہے نئی گروت بہت تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہوتی لیکن جڑیں پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ڈی اے پی کے چند دانے چھوٹے سے گملے کے اندر ڈال دیں جیسا کہ یہ تقریباً سات سے آٹھ ہنچ کا گملہ ہے اس کے اندر آپ چار سے پانچ دانے ہر پندرہ دن کے بعد ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں آدھا چمچ بون میل کا بھی ڈالتے رہیں گے تو سیزن آنے پر بہار کے دن آنے پر اس کو بہت زیادہ فلاورنگ ہوگی پھولوں کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے لیکن کپیری کے پھولوں کا سائز بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس کو لال رنگ کے ہی پھول لگتے ہیں ایک سپیکر ٹائپ کا پھول بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک لمباسا سٹیگما نکلا ہوتا ہے خوبصورت ہوتے ہیں بہت زیادہ پھول لگتے ہیں جکے جکے سے پھول دلکش لگتے ہیں خات کا استعمال بھی ہو گیا ہے پیسٹی سائیڈ کا استعمال بھی بتا دیا اگر آپ پاکستان سے ہے تو پیسٹی سائیڈ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں نمبر شو ہو رہا ہے وارس ایپ کا بھی اور اس کے اوپر کال کر کے بھی آپ ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں نیم آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے قریب میں کوئی جینرل سٹور ہے تو وہاں سے نیم آئل بھی لے سکتے ہیں نیم آئل ایک لٹر پانی کے اندر تقریباً ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے پانی میں حل کیجئے شیک کرتے جائیں گے جاگ بن جائے گی اور شاور سے جب سپری کریں گے آپ تو پانی کے ساتھ ساتھ میں جاگ بھی نکلے گی اور آئل بھی نکلے گا جو کہ پتوں کے اوپر ایک لیر بنا دے گا اور کیڑوں کے اوپر بھی ایک پرتسی بن جائے گی جو بھی کیڑے ہوں گے وہ وہاں پر جم کر مر جائیں گے بس یہی تھی اس خوبصورت سے پودے کی کیر اب میں چلتا ہوں اپنا بہو سا خیار رکھئے گا خدا حافظ